کون کہتا ہے کہ سلمان خان کا فلموں میں کریئر ایزن ایکٹر اوور ہو گیا ہے کون کہتا ہے کہ اب سلمان خان جو ہیں وہ فنش ہو چکے ہیں کون کہتا ہے کہ وہ اب روڈ پر آ چکے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری کے ہی انسائیڈرز یعنی بڑے بڑے ٹریڈ ایکسپرٹس نے بہت بڑی بڑی صلحہ دے دی ہیں اور کہا ہے کہ سلمان خان is not finished yet میں راہل بھوت سواگت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں فیس بک ٹویٹر انسٹا ہر جگہ پہ میں موجود ہوں راہل بھوچ کے نام سے آپ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں بھائی جان سلمان خان اور ان کی جس طریقے سے فلمیں آ رہی ہیں چاہے وہ دبنگ 3 ہو ریس 3 ہو یا پھر ہو ابھی جو آئی فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ تھائی ان فلموں کو لے کر کہیں نہ کہیں سلمان بھائی کے لئے لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈسٹری کے بڑے بڑے ایکسپرٹس جو کہ سلمان بھائی کو گروہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ زیرو سے ایک دم نمبر ون کی پوزشن پر پہنچے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑی باتیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو The Amazing Taran Adarsh Sir کے بارے میں Taran Sir انڈسٹری میں کافی سالوں سے ہے ان کے پتا جی بھی انڈسٹری میں کام کرتے تھے وہ بھی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں اور دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سلمان خان نئے ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرے جیسے کہ سانجہ لیلا بھنزالی یا پھر ایس ایس راجہ مولی سلمان خان اس وقت جو ہے کمانڈنگ پوزیشن میں ہے اور وہ کسی کا بھی فون اٹھا کر کہہ سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ڈیریکٹر کو فون کر کے بگیس ڈیریکٹر کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ کام کرنا ہے اور کوئی بھی ان کو refuse نہیں کرے گا بلکل بھی نہیں اور فلم میکرز کے لئے تو انفیکٹ ایک گولڈن اپنیٹی ہوگی سلمان خان کے ساتھ کام کرنا اب دوستو گریج جوہر جو کی افکورس پجیوسر ہیں اور فلم انڈسٹری میں ہیں فلم انیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلمان خان کو وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو reinvent کرنا چاہیے ایسا لگتا ہے دیکھ کے جیسے کہ وہ ابھی بھی پانچ سال پرانا سلمان خان چل رہا ہے اور اس دوران پینڈمک کے دوران OTT جو کی پانچ سال میں grow کرنا چاہیے تھا وہ صرف دو سال میں ہو گیا ہے آرڈنس کو amazing content مل رہا ہے exciting stories مل رہی ہیں وہ آگے move کر رہی ہیں اور سلمان خان کو بھی make sure کرنا چاہیے کہ انہیں smart content اپنی فلموں میں درشائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں good writers کی ضرورت ہے ایک اچھے contemporary directors کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں definitely young audience کو پھر سے بلائے گی theater میں اور سلمان خان کا جادو پھر سے چھائے گا اب دوستو ان سب چیزوں کے بیچ میں عطل موہن جو کی trade expert and trade analyst وہ کہتے ہیں کہ سلمان خان کو surrender کرنا چاہیے makers کو یعنی کی جیسے سلیم خان صاحب نے خود یہ بات بولی تھی کہ سلمان خان اتنا بڑا سٹار ہے وہ اس کے لئے کہانی لکھنا بہت زیادہ وہ ہو جائے گا difficult کیونکہ وہ بھی اپنے input کرے گا تو ایسا نہیں یا تو freedom ملے ان کو تو یہ بات بھی سیم یہاں پہ عطل موہن جی کہتے ہیں کہ سلمان خان should surrender himself to the makers ایک اچھا actor اگر ہالی ووڈ کی ہم بات کریں یا پھر ہم بولی ووڈ کی بھی چلیے بات کریں بچن صاحب کو دیکھ لیجئے بچن صاحب نے اپنے آپ کو reinvent کیا کس طریقے سے وہ لال بادشاہ جیسی فلمیں کرتے تھے لیکن دو ہزار میں انہوں نے اپنے آپ کو reinvent کیا ہمارے یہ آتیتی چپرا کی پتا جی یس چپرا جی نے ان کو محبتے میں ایک الگ اینگل دیا اس کے بعد بچن صاحب ایک الگ وے میں آگے بڑھے اور آج وہ صدی کے مہنائک بنتے ہیں اور وہی ان کے ساتھ والے سب پیچھے رہ گئے مطلب کی وقت کے ساتھ بدل نہیں پائے تو وہ پیچھے رہ گئے سو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور جو کہتا ہے کہ سلمان خان کا کریارہ فنشڈ ہے اسے یہ والی ویڈیوز ضرور دکھانا اور اسے میکسیمم شیئر کرنا چلتا ہوں میں خیال رکھی اپنا